اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ سورة النساء کا سسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ ایک آیت ہوگی اگر ہو سکا تو ایک اور بھی ہو جائے گی پہلے میں اسے ایک آیت کا قرار کر دوں یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو وہ کس طرح کی باتیں کرتے تھے اور ان کا کیا انداز تھا تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ ایک ڈانٹ کے طور پر یہ آیت اتاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے مِنَ الَّذِينَ هَادُو من حرف جر الَّذِينَ اس میں محصول مِنَ الَّذِينَ یہ مجرور ہو گیا مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے جو کیا ہے ہادو یہ ہے ہا واؤ دال مادا اور ہا واؤ دال مادا باب نون سے تھا ہادا یہودو یہودی ہونا مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے جو کیا ہوا ہادو یہودی ہوئے یحرفون الکلمہ حرف ہے یحرفو جسے ہم تحریف بھی کہتے ہیں تبدیل کرنا سو یحرفونا فیل مزارے جو ہم ذکر غائب کا سیگا یہ حال ہے ہادو کا کہ ان کا حال کیا تھا یحرفون الکلمہ یہ مفعول ہے اس کا کلمہ یحرفون کا ہادو یحرفون الکلمہ وہ کلمے کو بات کو بدل دیتے تھے ان حرف جر مَوْدِعُن سے مَوَادِعُن سو مَوَادِعِهِ جگہوں سے ان مَوَادِعِهِ اس کی جگہوں سے یعنی باتوں کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے تھے جو ان کے پاس کتاب تھی ان کو ڈیفرنٹ طرح سے بیان کرتے تھے جو اس کا معنی ہوتا تھا اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرتے تھے وَيَقُولُونَ یہ بھی حال ہے اس کا یحرفون پہ عطف ہے وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ اب یقولونَ فعل مزارج جمع زکر غائب کا سکھا ہے معنی تو اس کا ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہوں گے لیکن چونکہ بات پیچھے جن کا یہ حال آرہا ہے وہ ماضی میں آیا ہے تو اس لئے ہم اسے تھے میں ترجمہ کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے یا کہتے ہیں کیا سمعنا وَأَسَيْنَ سمعنا وَأَسَيْنَ سمعی یسمعو سمعنا نَحْنُ فعل ہم نے سنا وَأَسَيْنَ اَسَا یا اسی نافرمانی کرنا وَأَسَيْنَ نَحْنُ فعل فیل ماضی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے وَأَسْمَعُ حمزت الوصل سمع یسمعو اسمع وَأَسْمَعُ انتفائل عمر کا سیغہ آپ سنیئے اور کیا کہتے تھے وَأَسْمَعُ آپ سنیئے اس حال میں کہ غیر مُسْمَعِن یہ اس کا مفعول ہے وَأَسْمَعُ آپ سنیئے غیر مُسْمَعِن مُسْمَعِن او دس سننے والا غیر مُسْمَعِن یہ ایک انسلٹیو وے تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کا آپ سنیئے غیر مُسْمَعِن ویسے تو آپ یعنی آپ سنائے جانے کے لائق نہیں ہیں لیکن سنیئے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے اس آیت میں وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ اَمَّا بَادِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعِنَ وَأَسَيْنَ پھر کیا کہتے ہیں وَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِن آگے مزید یہ بات چلتی ہے وَرَائِنَ وَرَائِنَ اب اس رائِنَا کا ترجمہ مختلف طرح کیا گیا کچھ علماء نے اس کا ترجمہ وہی کیا ہے جو اس کا رائٹ وے میں بنتا ہے اور وہ کیا ہے اس کا مطلب ہے رائعی رائعی اس کا مطلب ہے انتظار کرنا دیکھنا غور کرنا سو امر کسی کا ہے تو رائعی سے رائعی انت فائل نامفعول رائعی ہمیں دیکھئے لیکن کچھ علماء نے اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے جس طرح یہودی بسیکلی چاہتے تھے رائعی کا مطلب ہوتا ہے رائعی چروہا رائعی ہمارا چروہا یہاں پہ میں کومنٹ لکھتا ہوں سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چار میں دیکھیں وہاں پہ کہ ہم مومنوں نے اس طرح سے اللہ کے رسول کو نہیں پکارنا بلکہ ہم نے کہنا ہے انظرنا انظرنا آپ ہمیں دیکھئے ہمارے طرف غور کیجئے یہ ورڈ استعمال نہیں کرنا کیوں یہ ورڈ ڈبل میلنگ میں آرہا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے آپ انتظار کیجئے یعنی ہمارے طرف غور کیجئے یا پھر ہو سکتا ہے دوسرا میلنگ ہمارے چروہے تو دیکھیں اللہ کے نبی وہ لفظ بی منع فرما دیا جو ڈبل میلنگ تھا جس کے دو معنی نکل سکتے تھے مومنوں کو منع کر دیا کہ تم نے یہ لفظ نہیں کہنا سو یہودی کیا کہتے تھے وَرَعِنَا اور مزید آگے کیا ہے یہ کیسے کہتے تھے لَيْن لَوَا يَلْوِي لَام وَاو یا مَادَا لَوَا يَلْوِي مَرُوڑنَا لَيْن اس حالت میں لَيْن بِعَلْسِنَتِهِم لِسَانُن کی جمع بِعَلْسِنَتِهِم بِعَلْسِنَتِهِم یہ جر چلا گئے باقی وجہ سے لَيْن مَرُوڑتے ہوئے بِعَلْسِنَتِهِم اپنی زبانوں کو یعنی صحیح بات صحیح ناسہ نہیں کرتے تھے زبانوں کو مرور چروڑ کر کے بات سمجھ بھی نہ آئے اور کیا ہے وہ سب و شتم بھی اپنی طرف سے کر جائیں وَتَعْنَنْ فِي الدِّين اور کیا ہے مزید وَتَعْنَنْ فِي الدِّين وَتَعْنَنْ فِي الدِّينِ تَعْنَنْ وہی تَعْنَا جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے وَتَعْنَنْ فِي الدِّينِ اور اس حال میں دین پر تَعْنَا زنی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ اس ساری بات کی نفی اللہ تعالی ایک بات بیان فرماتے ہیں وہ ہے وَلَو وَلَو کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ اب شرط کے طور پر آ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُو اب یہ بیسیکلی تھا قَالُو قَالُو فیلِ ماضی جو ہم ذکر غائب ہم فائل وہ بنایا گیا مبتدہ اس پہ اَنَّا کی تَعْقِيد وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُو اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا یہ سہم پہلے والا وَأَتَعْنَا اس کی جگہ پر وہ کیا کہتے اَتَعْنَا اَتَعْا يُتِعُو اطاعت کرنا وَأَتَعْنَا نَحْنُ فائل فیلِ ماضی جو ہم ذکر حاضر کا سیغر نَحْنُ فائل وَأَتَعْنَا ہم نے اطاعت کی وَأَتَعْنَا وَأَتَعْنَا آئے کیا کہتے وَأَتَعْنَا کہ لام حرف تاقید لَقَانَا خَيْرًا لَهُم کہ ان کا یہ کہنا یہ جو ہے سمعنا وَأَتَعْنَا وَاسْمَعْ وَنزُرْنَا یہ سب کہنا یہ اس کا اسم ہے کہ یہ سب کہنا لَقَانَا خَيْرًا لَهُم لَام حرف جر یہ متعلقی خبر یہ خبر ہے کانا کے اسم یہ اس کی طرف اشارہ ہے لَام تاقید لَقَانَ خَيْرًا لَهُم یقیناً ان کے لئے یہ بہتر ہوتا وَأَقْوَمَ اور مزید کیا ہوتا وَأَقْوَمَ یہ دوسری خبر وَأَقْوَمَ لَقَانَ خَيْرًا لَهُم وَأَقْوَمَ ان کے لئے اچھا ہوتا اور بلکل درست ہوتا اقوَم سے مراد کیا ہے درست ہونا سیدھا ہونا ولیکن لیکن ہوا کیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبی دبی سی گستاخی کر رہے تھے اس کا سب اس کا ریزلٹ کا نکلا ولیکن لیکن لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَعَنَيَلْعَنُوا لعنت کرنا اسم الجلالہ فائل حالت رفع میں لَعَنَ اللَّهُ اللہ نے لعنت کی ہم مفعول اللہ نے ان پر لعنت کی کس وجہ سے کی بھی گفریہم یہ سبب ہے با سببیہ بکفریہم ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے دعنت کی فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس کیا ہوگا فَلَا لَا نَفِكَ يُؤْمِنُونَ ایمان لَنَا لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا نَصَد میں چونکہ منقطع ہے إِلَّا قَلِيلًا تھوڑوں کے سوا وہ ایمان نہیں لانے والے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگلی آیت ہے میں پہلے اس کے قرات کر دوں یا ایوہا الَّذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا سوری یا ایوہا الَّذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل مصدقا لما معكم من قبل نطمس وجوها فنردها على دبارها اولا علىهم اولا عنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَا مُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اب یہ پہلے یہودیوں کے بارے میں ایک سرزنش آئی اب ان کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے اگر وہ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں تو یا ایوہا الَّذینؐ اب سبقت لسانی ہوئی چونکہ یا ایوہا الَّذینؐ کے بعد مصدی آمنوا پڑتا رہا ہوں تو اسی طرح میرے موں سے وہ نکل گیا یا ایوہا الَّذینؐ اے وہ لوگو جو اُوتُ الْكِتَابَ آتا کا جمع اُوتُ یہ جمع مذکر ماضی کا مجہول سی کا ہے آتا انہوں نے دیا اُوتُ انہیں دیا گیا اُوتُ الْكِتَابَ انہیں کتاب دی گئی ہم اس کا نائب الفائل جو اس میں موجود ہے ہم اس کا نائب الفائل اُوت یا ایوہ الَّذینؐ اُوتُ الْكِتَابَ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے آمینو کیا کرو تم آمین اَیُؤْمِنُو تُؤْمِنُونَ سے امر کا سیغہ امر کا سیغہ انتم فائل جمع کا ہے تم سب کیا کرو ایمان لے آؤ آمینو کس چیز پر ایمان لاؤ اب وہ باہ سے آرہا ہے بِمَا نَزَّلْنَا بِمَا نَزَّلْنَا اس پر ایمان لاؤ ماں موصولہ جو نزلنا ہم نے اتارا ہے نَا نُفَائل جو ہم نے نازل کیا ہے آمینو بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقَن اور وہ جو اتارا ہے وہ کیسا ہے کس حال میں ہے تصدیق کرنے والا ہے مُصَدِّقَنْ لِمَا کس کی تصدیق کرنے والا لامرسف حرف جر لِمَا مَا کُم آمینو تم ایمان لاؤ کس پر ایمان لاؤ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقَنْ یعنی اس سب پر ایمان لاؤ مُصَدِّقَنْ تک یہ پھر متعلقی فیل ہو گیا لِمَا مَا کُم مَا مُصُولَ جو تمہارے پاس ہے مَا کُم جو تمہارے ساتھ ہے یعنی جو تمہارے پاس پہلے سے خبر ہے کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے اچھا اب مِن قبلی اس سے پہلے کے ہاں جی اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے مِن قبلی اس سے پہلے کے اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ مضافلہ ہے قبلی کا مِن قبلی ان ان مزدریہ باب دارہ باسے تَا مِیم سین تَمَسَ يَتْمِسُ بِگَاڑْنَا اَنَّتْمِسَ یہ نصب ہو گیا آن کی وجہ سے اَنَّتْمِسَ نَتْمِسُ ہم بگاڑیں گے اَنَّتْمِسَ ہم بگاڑیں وجوہن چہروں کو وجہن کی جمع وجوہن فَنَرُدَّ رَدَّ يَرُدُّ لَوْتَانَا فَنَرُدَّ 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 عَلَىٰ عَدْبَارِهَا نَرُدُّ یہاں پہ پیش تھا چونکہ یہ فا عطف کا ہے ان کا عطف جا رہا ہے اس کے اوپر فَنَرُدَّ ہم نَحنو اس کا فائل فیل مزارک اسی گا ہم لوٹا دیں عَلَىٰ عَدْبَارِهَا عَلَىٰ پَر عَدُدُّ بُرُن عَدْبَارِهَا ان کے پیٹھوں پر عَدْبَارِهَا یعنی ان چہروں کو ہم مسخ بھی کر دیں بگاڑ دیں اور ان کو مور دیں پچھلی جانے فَنَرُدَّ عَلَىٰ عَدْبَارِهَا اوو یا پھر کیا کریں او لن نَلْ عَنَا هُم او لن لن عَنَا هُم لَعَنَا يَلْعَنُ نَلْعَنُو تھا پیش او عطف کا کام دیا اس نے یا پھر کیا ہے ہم لانت کریں ان پر کما جیسا کہ کاف کی طرح ماں موصولہ جیسا کہ لَعَنَّا فیلِ ماضی جمع مذکر حاضر کا سیگا نَلْعَنُو فَائِر جیسا کہ ہم نے لانت کی لَعَنَّا اصحاب السبتی اصحاب السبتی مفعول ہے لَعَنَّا کا جیسا کہ ہم نے اصحاب السبتی ہفتے والے جو مددہ اصحاب تھے ان پر جو ہم نے لانت کی تھی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اَمْرُ اللَّهِ اِسْمُ کَانَا مَفْعُولًا خَبْرُ کَانَا اور اللہ کا عمر جو ہے وہ کیا ہے ہو کر رہے گا وہ ہو کر رہے گا قرآن کر دیتا ہوں پہلے اس کی اِنَّ اللَّهَ مَفْعُولًا آئی یہ مبتدہ بن گیا اور آگے اس کی خبر بن گئی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا کیا معاف نہیں کرے گا اَنْ مَزْدَرِيَا اَشْرَقَ يُشْرِقُ اس نے شرک کیا وہ شرک کرتا ہے يُشْرَقَ يُشْرَقَ یہ تھا يُشْرَقُ یہ زبرائی ان کی وجہ سے مجھول ہے فعل مزارف واحد مزارف غائب کا دیکھیں اَشْرَقَ يُشْرِقُ سے بنے گا اس نے وہ شرک کرتا ہے وہ شرک کرے گا يُشْرِقُ اس کا يُشْرَقُ اس کا شرک کیا جاتا ہے اَنْ يُشْرَقَ بِهِ ہاری ورڈ ہو رہا اللہ کا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اللہ ماف نہیں کرے گا اَنْ يُشْرَقَ بِهِ کہ اس کا شرک کیا جائے اس کا شرک کیا جانا اللہ ماف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ اور وہ ماف کر دے گا غفرَ يَغْفِرُ مَا مَوْسُولَ دُونَ نَا فَيْلِ مُزَارِ من اس کا فائل ہے من يُشْرِق جس نے جو شرک کرتا ہے کس کا شرک کرتا ہے بِاللَّهَ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے جوابِ شرد ہے فَقَدْ اِفْتَرَا اِفْتَرَا يَفْتَرِ بَابِ افْتِعَالِ مَسَهِ جھوٹ بَاندھنا یعنی جھوٹ گھڑنا فَقَدْ اِفْتَرَا افْتَرَا فِيْلِ مَازِی ہوا فائل پس اس نے کیا ہے جھوٹ بولا اور جھوٹ بھی کیسا اِفْتَرَا نَازِی مَن بڑا گناہ بہت بڑا جھوٹ اس نے باندھا بہت بڑا جھوٹ اس نے گھڑا الحمدللہ آیت نمبر تالیس تک ہو گیا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں جی امید مختصر ہوگی سرزنش ہے یہودیوں کے لیے مِنَلَّذِينَ حَادُو اور جو یہودی ہیں یہاں مِنَلْ بیانِ جنس کے لیے ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کہا ہم نے سن لیا مگر آپ کی اطاعت ہم نہیں کریں گے اور یہاں مراد یہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر اور اناد میں کہاں تک پہنچ گئے تھے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے باوجود اس سے مو پھیرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنی سنگین غلطی ہے اور فرمانے باری تعالیٰ ہے وَسْمَ غَيْرَ مُسْمَعِن اور کہتے تھے سنو اگرچہ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو کچھ سنایا جائے نعوذ باللہ یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ سنو لیکن کاش کہ وہ نہ سنوائے جاؤ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا گیا کہ یہ ان کی طرف سے استہزہ اور ہٹ درمی کا اظہار تھا وَرَعِنَ لَيِّنَمْ بِالْسِنَتِهِمْ وَتَعَنْ فِي الدِّينَ اور اپنی زبانوں کو موڑ کر ترور کر دین میں تان کی راہ گفتگوں کے وقت رائنہ کہتے تھے یعنی بظاہر یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات کہتے ہوئے ہماری بھی ریایت لحاظ رکھا کریں لیکن حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی خاطر ریایت کے بجائے رعونتن بمعنی بے وقوفی اور سستی مراد لیتے تھے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چار میں اللہ نے فرمایا یا ایواللذین آمنوا لا تقولوا رائنہ وقولوا انذرنا کہ تم یہ نہ کہو رائنہ بلکہ کیا کہا کرو انذرنا لَيَن بِالْسِنَتِهِمْ وَتَعَنًا فِي الدِّينَ اپنی زبانوں کو توڑ مرود کر اور دین میں تان کی راہ سے یعنی گفتگو کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے پھر فرمایا وَلَوْا أَنَّهُمْ قَالُوا اسے آخر تک یعنی ان کے دل خیر سے محروم ہیں اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں لہٰذا ان میں ایمان میں سے کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو ان کے لئے نَفَا بَكْشُو قَبَلَ عَزِيمَ فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَ سُرَبَقْرَا میں آ چکا ہے تفسیر اگلی آیات کی سرزلش کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ایمان کی دعوت بھی دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا کہ وہ اس عظیم کتاب کے ساتھ ایمان لائیں جس نے اسے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا پھر جس میں ان کے حالات و واقعات کی تصدیق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزلش کرتے ہو فرمایا قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا گیا کہ تمس کے معنی اندھا کرنا کے ہیں پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یعنی ان کے چہروں کو ان کی گدیوں کی طرف کر دیں اور وہ الٹے پاؤں چلنے لگیں اور ان میں سے ہر ایک کی گدی پر دو آنکھیں لگا دی جائیں یہ بدترین سزا ہوگی اور ذر حقیقت یہ مثال ہے اس بات کی کہ انہوں نے حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار کر لیا ہے اس آیت کو سن کر قعب احبار کا اسلام قبول کرنا ذکر کیا گیا ہے کہ قعب احبار نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو وہ مسلمان ہو گئے امام ابن الجریر نے عیسیٰ بن مغیرہ سے روایت کیا کہ ہم نے ابراہیم کے پاس قعب کے اسلام نانے کا ذکر کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ قعب نے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا ان کا ارادہ بیت المقدس جانے کا تھا مگر راستے میں جب مدینہ منورہ سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا قعب مسلمان ہو جاؤ انہوں نے کہا کیا آپ نے اپنی کتاب میں یہ نہیں پڑھا یہ سورہ جمعہ کے آیت ہے مَثَرُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا جن لوگوں پر تورات کے علم و فضل کا بار ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدے کی ہے جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں اور مجھے تو تورات کا حامل قرار دیا گیا عمر رضی اللہ نے چھوڑ دیا پھر قعب چلے گئے یہ حمز پہنچ گئے تو وہاں سے انہوں نے سنا کہ ایک شخص بہت دور انگے اس لہجے میں پڑھ رہا تھا یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے قرارت کیا یا ایواللدین اوت الکتابہ سے آخر تک قابل نے اس آیت کریمہ کو سنا تو پکار اٹھا عمر رب میں ایمان لائے اے اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس آیت کا مزداق بن جاؤں وہاں سے یہ اپنے اہل خانہ کے پاس یمن آگئے اور سب کو مدینہ لے آئے اور سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا او لن الہم کما لعننا اصحاب السبت یا پھر اس طرح لانت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی یعنی جنہوں نے مچلیوں کے شکار کے سلسلے میں حیلہ بازی اختیار کر کے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی اور سرکشی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حیلہ بازی کے سزا کے طور پر انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسک کر دیا گیا تھا اس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ اور اللہ نے جو حکم دیا ہے سمجھ لو وہ ہو چکا یعنی جب اللہ تعالیٰ کو حکم فرما دے شرک کے ہر گناہ کو معاف بغیر شرک کے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا توبہ کے بغیر بلا شبہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یعنی جو بندہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہوگا تو وہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَا لِكَلِمَئِيَّ شَا اس کے سوا گناہ جس کو چاہے معاف کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا مجھ سے امید رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا خواہ تیرے جو بھی گناہ ہوں اے میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور ان میں شرک نہ ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا مجھ سے امید رکھے گا